السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آسم اور آج ہم جس کومنٹ پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ کومنٹ کرن بجیرہ نے انڈیا سے کیا ہے تو کرن بھائی کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ سردیوں میں کون سی ایسی جاب ہے جو سردیوں میں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں پر سردیوں میں کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہوگا تو کرن بھائی سب سے پہلے تو آپ بتائیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل مجھے بتا ہے کافی لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہوتا ہے جو کبھی کینیڈا نہیں گیا کہ وہاں پر سنو بہت زیادہ پڑتی ہوگی جب اتنی زیادہ سنو پڑتی ہوگی تو کام کیسے ہوتے ہوں گے لوگ کام کیسے کرتے ہوں گے روڈز پتہ نہیں کلیئرز ہوتی ہوں گی کہ نہیں جب اتنی سنو ہوتی ہوگی تو لوگ گھر پہ رہتے ہوں گے اس دن چھوٹی کرتے ہوں گے ایسی سوچیں آتی ہیں جب آپ وہاں پہ نہیں گئے ہوتے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہی سمجھیں کہ جیسے آپ آپ انڈیا میں ہیں کرن بھائی بلکل ویسے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اسی طرح ایوری ڈے کی روٹین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کینیڈا میں بھی چاہے سنو ہو چاہے اندھی ہو تو فان ہو کوئی اتنا بڑا چینج نہیں آتا کبھی کبار ہو جاتا ہے سال میں ایک دن کبھی کبار سال میں دو دن یہاں کبھی برا وقت آیا ہوتا ہو سکتا ہے وہ ایک ویک کے لیے ایسا ہو جائے لیکن عام دور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں سٹک ہو جاتے ہوں اور مجھے پچھلے تیرہ سال میں مجھے نہیں لگا ایسا کوئی دن آیا جس میں آپ کو کہیں کہ آپ سٹک ہو گیا ہوں لیکن کبھی کبار ایسی سیچویشنز آتی ہیں تین چار دفائی ہیں کہ اتنی زیادہ سن ہوئی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر رہے ہیں بیٹھ رہا ہے کہ آپ نہ جائیں باہر اور میں بتایا نہ سال میں ایک دو دن ہو سکتے ہیں ایسے اور اس دن جیسے سکول میں سکول سے بچوں کو چھٹی کروائے جا سکتی ہے کئی دوا چھٹی دی جا سکتی ہے کئی ایسی اور کئی ایسے ہیں جو سٹی سے باہر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ آئیں بیڈ ویڈر ہے تو باقی اگر آپ سٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ روڈز جو ہیں وہ اسی وقت کلیر کرنا شروع کر جاتے ہیں کچھ سٹیز میں رات کو کلیر کر جاتے ہیں مین روڈ جو ہیں وہ کلیر کر دیتے ہیں سنو کے وجہ سے جو سٹریٹس ہیں چھوٹی سٹریٹس جن میں گھر بگر ہوتے ہیں جب بڑی جو روڈ ہیں وہ کلیر چھوٹی کو بھی کر دیتے ہیں کلیر تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ پہر آئے رہے ہیں کس جگہ پہر جلدی کر دیتے ہیں ایک دو دن میں کچھ میں تین چار دن ہفتہ بھی لگ جاتا ہے کلیر کرنے میں لیکن آپ کی جو گاڑی ہے وہ چلتی رہتی ہے اور کام چلتا رہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے دوہ سٹک ہو جائے سنو میں اگر آپ کی چھوٹی کار ہے تو گلیوں میں آپ کو بتایا ہے کہ دو تین دن بعد کے دوہ آتے ہیں سنو صاف کرنے جب بہت زیادہ سنو کی بات ہو رہی ہے جب بہت زیادہ سنو ہوگی تو ہی آپ کی گاڑی سٹک ہوگی ورنہ آپ کی گاڑی نہیں سٹک ہوتی تو اس لئے میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کچھ لوگوں کو اگر آپ ایس ایو وی لینے وہ بیٹھ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی گاڑی سٹک نہیں ہوگی باقی کاریں بھی چلائیں اگر آپ نے کار لینے تو کاریں بھی چلتی ہیں اتنی زیادہ سٹک نہیں ہوتی ہماری بڑے مشکل سے ایک دو دفعہ کار سٹک ہوگی ہوگی سنو میں ورنہ عام طور پر نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس شہر میں رہ رہے ہیں اگر آپ بی سی میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے سنو ہوتی نہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہے ٹرانٹو میں رہ رہے ہیں تو وہاں میں بھی سنو ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ سنو نہیں ہوتی باقی منیٹوبا سسکیچون البرٹا ان شہروں میں کافی زیادہ سنو ہوتی ہیں تو اب کرن بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ونٹر میں جاب کونسی کرنی چاہیے تو وہ تو کلیر ہو گیا کہ آپ نے بالکل نارمل کی طرح لینا ہے کہ نارمل زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی چاہیے سنو ہوتی ہے چاہیے کیسا موسم بھی ہو سسٹم چلتا رہتا ہے تو جاب کا بھی یہ ہے کہ جاب زیادہ تار کینیڈا میں جاب جو ہوتی ہیں وہ انڈور ہوتی ہیں لوگ کافی سٹور پر جاب کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورنٹس میں جاب کرتے ہیں گیس ٹیشن میں ویئر ہاؤسز میں فیکٹریز میں آفزز میں وہ تو اس طرح کی ساری جابیں جو ہے وہ میں آپ کہوں گا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو جابز ہیں وہ انڈور ہیں سمر میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جاب مل جائے باہر کی جس میں گراس کٹنگ کی ہو کنسٹرکشن کی ہو کوئی سرگی جابز ہو تو وہ بھی مل جاتی ہیں باقی اگر آپ کنسٹرکشن فیلڈ میں ہے تو آپ کو سردیوں میں بھی باہر کام کرنا پڑ سکتا ہے تو جب جیسے اگر بہت زیادہ سنو پڑھ رہی ہے ان دنوں میں روڈز کا کام نہیں ہوتا لیکن جو اگر گھر بن رہے ہیں تو وہ کام ہوتے ہیں باہر سے ہوتے رہتے ہیں پھر بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ انڈور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تار جابز اندر ہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انڈور جاب ملے گی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا آپ جائیں اور جاب کر کے آ جائیں اور گاڑی سٹارٹ کریں اندر سے کنسکشن میں کیا کرتے ہیں لوگ کنسکشن کی جوز میں ایسے کرتے ہیں کہ پہلے جو بلڈرز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے گھر بلڈنگ کو بنا لیا جائے سٹرکچر کھڑا کر لیا جائے جتنے زیادہ کام ہو سکے گرمیوں میں وہ مکمل کر لیا جائے جب سردیاں آتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے پہلے باہر کا کام ختم کر لیں باہر کا کام کمپلیٹ کر رہتے ہیں اس کے بعد وہ اندر مو ہو جاتے ہیں پھر باقی تو جو بھی ایمیٹیرے لانا ہے وہ لے کے آتے رہتے ہیں لیکن کام وہ اندر کرتے ہیں اور ہیٹر وغیرہ بھی چلا لیتے ہیں چلانا ہو اور فلورنگ کر لی ڈرائی واز لگا لی پینٹنگ کر لی تو اندر کا جو بھی کام ہے بیسمنٹ اگر کوئی نہیں بنی ہوئی تو اس کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کی جابز بھی ہوتی ہیں باقی کچھ لوگ سردیوں میں سنو صاف کرنے کا آپ گام کرتے ہیں وہ ایزی نہیں ہے مشکل کام ہے اور ہر کوئی نہیں کر سکتا جس کی حمت اجازت دیتی ہے وہ کر لے اس میں لوگ کرتے ہیں کیش جاب بھی کرتے ہیں جیسے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اس کا ڈرائی واز صاف کرنے میں اس طرح کی جابز کرتے ہیں کچھ لوگ نیوز پیپر جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں گھروں کے آگے پھینکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی آپ کی جاب ہے تو پھر لوگ سردی لگتی ہے لوگ گلوز پہنتے ہیں جکٹے پہنتے ہیں اور ٹوپی پہن لی مفرل پہن لیا صحیح طرح آپ نے آپ کو پیک کر کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں سنو شوز پہنے ہوتے ہیں لیکن کام رکتا نہیں ہے لوگ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سنو میں تھوڑا چلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتایا نا پھر وہ کلیر بھی ساتھ ہوتا رہتا ہے اگر نہیں ہے لوگ پھر بھی جاب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلیوری کی کوئی جاب کر رہے ہیں گاڑی کی فوڈ ڈیلیوری چاہے جتنی مرضی سنو لوگ چلتے ہیں ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں امازان کی ڈیلیوری کر رہے ہیں آپ کوئی اور کریئر کمپنی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ کام بھی چلتا رہتا ہے گاڑیوں میں جتنی زیادہ سنو پڑتی ہے اتنا زیادہ یہ ڈیلیوری کا کام کام جو ہے بیزی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ آن لائن ہے تو آرڈر زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں دوسرا فوڈ ڈیلیوری بڑھ جاتی ہے اور جو فوڈ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ پیے کرنے لگ جاتی ہیں ان دنوں میں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیور جو ہے وہ آئیں اور کام کریں اور آپ کے پاس اچھا پیسے کمانے کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں باقی اوبر بیزی ہو جاتی ہے صرف کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو ونٹر میں نہیں ہو سکتا روڈز نہیں بنتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے باقی اوورال سمجھ لیکن سسٹم چلتے رہتے ہیں کینڈا میں کوئی پرف کی وجہ سے کچھ بھی رکھتا نہیں ہے باقی کرن بھائی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور باقی جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بھی یہ لگتا تھا کہ کینڈا میں ویڈرک کی وجہ سے چیزیں بند ہو جاتی ہوں گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت خیار کھیے گا جہاں پر بھی رہے خوش رہے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ